بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت گاڑی ہے جو آپ بھائیوں کو اسٹم سکرین پر نظر آ رہی ہے تو دوستو آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں آپ نے کئی سے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل مل سکے دوستو ٹیوٹا اکرولا جی ایل آئی دو ہزار تیرہ کا یہ موڈل ہے ٹوٹل جنون گاڑی ہے دوستو بمپر ٹو بمپر جنون گاڑی ہے گاڑی میں کوئی پیس تچ اپ بغیرہ نہیں ہے ٹوٹل جنون گاڑی ہے انجن گاڑی کا اپنا ہے نمبر پریڈ گاڑی کی اورجنل دونوں لگی ہوئی ہیں ٹیکس گاڑی کا دو ہزار بیس دسمبر تک کلیر ہے تو دوستو میں آپ بھائیوں کو گاڑی کی مائلج بتا جاتا ہوں دوستو گاڑی کی مائلج سات آزار کلومیٹر ہے دوستو پوری گاڑی یہ سات آزار کلومیٹر چلی ہوئی ہے اور اورجنل چلی ہوئی ہے گاڑی یہ گاڑی کا کوئی میٹر ریورس یا آگے پیچھے نہیں کیا گیا تو دوستو بلکل برینڈ نیو کار ہے یہ گاڑی کے اندر کوئی کسی قسم کا کام نہیں ہے سکریچلس گاڑی ہے کوئی گاڑی کو اوپر سکریچ نشان وغیرہ نہیں ہے بیک سے بھی آپ بھائیوں کو گاڑی دکھا دیتا ہوں دوستو یہ گاڑی جو ہے میرے پاس نہیں ہے کیونکہ مجھ سے دور تھی میں اس لیے اس گاڑی کو وزٹ نہیں کر سکا میں دیکھنے نہیں جا سکا تو دوستو جو آگے بندہ ہے اس بندے نے بتایا ہے کہ یہ سات آدار کلومیٹر چلی ہوئی اورجنل گاڑی ہے پوری گاڑی بمپر ٹو بمپر جنمن گاڑی ہے کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے جو نزدیک گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں میں جا کے ان گاڑیوں کو دیکھ لیتا ہوں جو گاڑیاں دور کھڑی ہوتی ہیں تو ان گاڑیوں کو جو ہے میں وزٹ نہیں کر سکتا تو اس کی پکچر وغیرہ آ جاتی ہیں تو دوستو یہ جو گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں پوری گاڑی جنمن ہے کوئی پیس ٹچ اپ نہیں ہے انجن جو گاڑی کا ہے وہ اورجنل ہے بہت خوبصورت گاڑی ہے یہ گاڑی کا سسپینشن بلکل اوکے ہے انجن وائز گاڑی بلکل اوکے ہے ایک روپے کا کام نہیں ہے بلکل برینڈ نیو کار ہے دوستو ٹائر وغیرہ گاڑی کے اندر بلکل نیو ہیں تو چلیں دوستو آپ بھائیوں کو اندر سے بھی گاڑی میں دکھا دیتا ہوں تو دوستو جو پکچرز تھی میرے پاس آپ بھائیوں کو بھائیوں کی خدمت میں میں نے پیش کر دی ہیں تو بگایا جو ڈیٹیل آپ بھائیوں کو میں دوں گا وہی ڈیٹیل نکلے گی اس سے جو ہے جی تو دوستو اندر سے بھی گاڑی کو آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے جو دروازے وغیرہ ہیں وہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ بلکل سات سترے دروازے ہیں گاڑی یہ کافی سال جو ہے گاڑی کھڑی رہی ہے گاڑی کو یوز نہیں کیا گیا تو اس لیے گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں بلکل جو گاڑی کی دروازے کی بونڈ کی ڈکی کی جو گلائیاں ہیں بلکل اورجنل حالت کے اندر ہے تو دوستو گاڑی کا جو انٹیریئر ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیویڈی پلئیر گاڑی میں لگا ہوا ہے دوستو بہت خوبصورت گاڑی ہے اگر کوئی صاحب یہ گاڑی پچیز کرنا چاہے سکرین پر ڈیمانڈ اور نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ آنر سے رابطہ کر سکتے ہیں تو جی دوستو مینور گیر ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے انٹیریئر بلکل سافت رہا ہے کہیں سے کوئی چیز گاڑی کی ڈیمج وغیرہ نہیں ہے ہر چیز بلکل ورکنگ کے اندر ہے اور فیملی یوز گاڑی ہے دوستو بلکل برینڈ نیو کار ہے یہ چلیں دوستو نیکس میں جو ہمارے پاس گاڑی ہے دوستو نیکس میں جو ہمارے پاس گاڑی ہے ٹیوٹا کرولا جی ایل آئی ون پوائنٹ تری دو ہزار اٹھانہ کا یہ موڈل ہے گاڑی میں ریجسٹریشن دو ہزار انیس کی ہے فرسٹ آنر گاڑی ہے گاڑی کی مائلج پندرہ ہزار کلومیٹر یہ گاڑی چلی ہوئی ہے تو دوستو ٹوٹل جنون گاڑی ہے گاڑی کے اندر کوئی پیس ٹچ اپ وغیرہ نہیں ہے ٹیکس گاڑی کا دو ہزار بیس تک بلکل کلیر ہے دوستو آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں گاڑی کے اوپر سکریچ نشان وغیرہ نہیں ہے صاف کنڈیشن میں گاڑی ہے فیملی یوز گاڑی ہے ہمارے ایک جاننے والے دوست ہیں ان کے بنگلے میں یہ گاڑی کھڑی ہے اور بہت خوبصورت گاڑی ہے یہ فیملی یوز گاڑی ہے میری جو کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ بھائیوں کو جو گھروں کی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ آپ بھائیوں کی خدمت میں لاؤں کیونکہ جو گھروں کی گاڑیاں ہوتی ہیں دوستو وہ بہت اچھی کنڈیشن میں گاڑیاں ہوتی ہیں اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ بھائیوں کے لیے اچھی سے اچھی گھروں کی گاڑیاں لائی جائیں تو دوستو ٹائر وغیرہ گاڑی کے بلکل نئے ہیں جی تو دوستو ٹائر وغیرہ گاڑی کے بالکل نئے ہیں گاڑی کے اندر کوئی ایک روپے کا کام نہیں ہے انجن سسپینشن بالکل اوکے ہے گاڑی کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے ٹوٹل جنون گاڑی ہے گاڑی میں کوئی پیس ٹچ اپ وغیرہ نہیں ہے جیسا کہ گاڑی کو آپ بیک سے بھی لک دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ بالکل صاف کنڈیشن میں دوستو یہ گاڑی ہے اور اچھی کنڈیشن میں گاڑی ہے نمبر پلیڈ گاڑی کی اورجنل لگی ہوئی ہے ٹیکس گاڑی کا بلکل دو ہزار بیس تک کلیر ہے تو دوسری سائٹ سے بھی آپ بھائیوں کو میں گاڑی دکھا دیتا ہوں دوستو دوسری سائٹ سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرائیور سائٹ سے بھی گاڑی کے اوپر کوئی سکریچ یا کوئی نشان وغیرہ بلکل نہیں ہے تو فرنڈ لک جو ہے گاڑی کا وہ بھی آپ بھائیوں کو میں دکھائی دیتا ہوں دوستو فرنڈ لک جو ہے گاڑی کا وہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بلکل برینڈ نیو کار ہے اور بہت ہی کم مائلج ہے گاڑی کی بہت کم چلی ہوئی ہے پندرہ ہزار کلومیٹر گاڑی دوستو یہ چلی ہوئی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ بھائیوں کو بتایا کہ فرس ٹونر یہ گاڑی ہے دوستو دوستو گاڑی کی جو لائٹس وغیرہ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاید آپ بھائیوں کو میرا کیمرہ دکھا سکے تو چلیں دوستو آپ بھائیوں کو گاڑی اندر سے بھی میں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ بھائیوں کو پھر ڈیل کرنے میں آسانی ہو جی تو دوستو گاڑی کو آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا جو اندر سے انٹیریئر ہے وہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور گاڑی کی جو سیٹیں ہیں ان پر جو پوشنگ ہوئی ہوئی ہے وہ بہت خوبصورت ہوئی ہے مینول گیر ٹرانسومیشن میں یہ گاڑی ہے گاڑی کے اندر لیڈی پلیئر نہیں لگا ہوا جو مینول کمپنی سے ٹیپ آتی ہے وہ ہی لگی ہوئی ہے بیک سے بھی گاڑی کی سیٹیں وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے اندر بلکل کہیں سے کوئی چیز ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے ہر چیز گاڑی کی ورکنگ میں ہے تو دوستو چلیں انجن روم کی طرف چلتے ہیں آپ بھائیوں کو انجن روم دکھا دیتے ہیں اگر کوئی سا بھی گاڑی پرچیز کرنا چاہے سکرین پر ڈیمانڈ اور نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو انجن روم جو ہے گاڑی کا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو لاسٹ میں جو ہمارے پاس گاڑی ہے وہ ہے ٹیوٹا کرولا جی ایلائی جی ہاں دوستو ٹیوٹا کرولا جی ایلائی بلیک کلر ہے گاڑی کا گاڑی کا جو فرنڈ لک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹس وغیرہ گاڑی کی بلکل اوکے ہیں گرل وغیرہ بلکل ٹھیک ہے نمبر پلیڈ گاڑی میں اورجنل لگی ہوئی ہے ٹیکس گاڑی کا دو ہزار بیس تک کلیر ہے بیک سے گاڑی کی جو لائٹس ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ٹھیک ہیں اور نمبر پلیڈ بھی گاڑی کی اورجنل ہیں اورجنل حالت میں اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے گاڑی کی کوئی سیل کہیں سے ڈیمج وغیرہ نہیں ہے سائیڈ لک آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں دوستو گاڑی کا جو سائیڈ لک ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائر وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں اور گاڑی کا جو انجن ہے دوستو وہ گاڑی کا انجن اپنا ہے چینج وغیرہ نہیں ہے سسپینشن وغیرہ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے گاڑی کے اندر کوئی ایک روپے کا کام نہیں ہے فیملی یوز گاڑی ہے دوستو فیملی یوز گاڑی ہے یہ جیسا کہ آپ بھائیوں کو پتا ہے کہ میرے پاس گھروں کی گاڑیاں ہوتی ہیں تو دوستو یہ بھی ایک گھر کی بنگلے کی گاڑی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ بھائیوں کے لئے اچھی سے اچھی گاڑیاں لائی جائیں تو دوستو اس گاڑی میں بھی کوئی کام وغیرہ نہیں ہے تو دوستو اس گاڑی کے اندر میں آپ بھائیوں کو ٹچ اپ بتا دیتا ہوں دوستو اس گاڑی کے اندر کم از کم تین سے چار پیس کی ٹچنگ ہے تین سے چار پیس گاڑی کے ٹچ اپ ہیں ٹچ اپ کا اچھت کچھ لوگ بھائی کہتے ہیں کہ ناظر بھائی ٹچ اپ کیا ہوتا ہے تو دوستو ٹچ اپ اس کو کہا جاتا ہے جیسا کہ گاڑی کے اوپر سکریچ نشان وغیرہ ہوتے ہیں جو گاڑی کے آنر ہیں یا ان کی گاڑی ہوتی ہے تو وہ گاڑی کو اوپر پینٹ کروا دیتے ہیں اس لیے کہ گاڑی کے سکریچ وغیرہ نظر نہ ہیں تو اس کو ٹچ اپ کا آ جاتا ہے تو دوستو ایکسیلن وغیرہ نہیں ہے گاڑی بلکل اپنی اورجنل سیلوں میں ہے تو چلیں آپ بھائیوں کو اندر سے بھی میں گاڑی دکھا دیتا ہوں دوستو گاڑی کا جو ہے اندر سے وہ آپ لک دیکھ سکتے ہیں دروازے وغیرہ گاڑی کے بلکل صاف سترے ہیں گاڑی اندر سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے گاڑی کے جو ونڈو پاورز ہیں وہ بلکل ہر چیز گاڑی کی بلکل ورکنگ کے اندر ہے گاڑی کا جو انٹیریئر ہے وہ بھی آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو گاڑی کا جو انٹیریئر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مینول گیڈ ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے سیٹوں کے پر کوشنگ وغیرہ ہوئی ہوئی ہے تو دوستو اندر سے جیسا کہ آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں صاف کنڈیشن میں بلکل گاڑی ہے اور گاڑی کے اندر دوستو کوئی کام نہیں ہے جو گاڑی کے آنر ہے جب ان سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ گاڑی میں بلکل کام نہیں ہے بلکل اپنی اورجنل سیلوں میں ہے گاڑی انجن سسپینشن بلکل اوکے ہے گاڑی کے اندر بلکل کام نہیں ہے ٹائر بلکل ٹھیک ہے اور گاڑی کی جو پیٹرل ایورج بہت اچھی ہے تو دوستو دوسری سائٹ سے بھی آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں اگر کوئی صاحب یہ گاڑی پرچیز کرنا چاہے سکرین پر ڈیمانڈ اور نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ دو تین گاڑیاں ہیں تو یہ گاڑیاں میرے پاس ہی ہیں کیونکہ جن صاحب کی گاڑیاں ہیں انہوں نے کہا کہ نادر بھائی ہمارا مت کونٹیک نمبر دیجئے گا اپنا دیجئے گا کیونکہ پھر لوگ بار بار کال کر کے نتنگ کرتے ہیں تو دوستو اس لیے میں نے آپ بھائیوں کو یہ نمبر دیا ہوا ہے اپنا اگر کوئی صاحب گاڑی پرچیز کرنا چاہے تو آپ مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں میں آپ بھائیوں کی ڈیل کروا دوں گا تو چلیں دوستو انجن روم کی طرف چلتے ہیں اور انجن روم بھی آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں دوستو بیٹری وغیرہ بلکل نہیں لگی ہوئی ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ بھائیوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا جو بھائی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نیکس ویڈیو بھی آپ بھائیوں تک پہنچ سکے اپنے بھائی نادر خان کو اجازت دیجئے خدا حافظ